کیونکہ یہ 115 ڈالر کا ہے اور اگر اس بوم آم کی میں بات کروں تو اس کی پرائز ہے اراؤنڈ السلام علیکم دوستو this is جریج اور آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میرے پاس موجود ہے وجم کا LS25 بوم آم یہ اس کو کہتے ہیں ملٹی فنکشن ڈسک سٹ اپ سٹینڈ اس کی آج میں انباکسنگ کروں گا اور اس کا میں آپ کو ریویو کروں گا جو لاسٹ میں نے آپ کو بوم آم دکھایا تھا اس کے حساب سے اس کی قوالیٹی کیسی ہے اور اس میں ڈفرنسز کیا ہیں اور پرائز کا جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے اس حساب سے اس کی قوالیٹی میں کیا ڈفرنسز ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے بہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے پڑھائیں آپ جلدی سے جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن پر کلک کریں اور پھر ہم اس کی انباکسنگ شروع کرتے ہیں دوستو انباکسنگ کے وقت مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کی جو پیکنگ ہے بہت سمپل طریقے سے ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے سی کلیمپ جس کے ذریعے ہم اپنے ٹیبل کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اس کی قوالیٹی کافی اچھی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے دو ایڈاپٹر دی ہیں جس کا یوز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پر جو ہمارے پاس ہمارا بوما میں کافی اچھے دریقے سے اس کی پیکنگ ہوئی تھی اور اس کی جو پہلی لکھ ہے وہ مجھے فیل ہوا کہ یہ کافی ہلکا ہے اتنا بھاری نہیں ہے کیونکہ اس میں کافی حد تک پلاسٹک یوز ہوا ہے اور میٹل بھی یوز ہوا ہے اس بوما کے جو بھی فنکشن سے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس کا جو لاک کا سسٹم ہے یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اس کو بھی میں اس ویڈیو میں دیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا تو دوستو اس کو جلدی سے میں سٹیبل کے ساتھ لگاتا ہوں اور پھر اس کا پرائز کا کمپیریزن اور اس کی کوالیٹیز کا کمپیریزن جو ہے میں دوسرے بوما آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا کوالیٹیز ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیا کرو اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس بوما آپ لگ گیا اور کافی سمودھ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکا سا پوش پہ بھی یہ ہلتا ہے بھی اس کی کچھ کوالیٹیز جو میں ساتھ میں لگا رہا تھا میں جو دیکھ رہا تھا بہت اچھی کوالیٹیز ہیں اس کی جو پچھلے بوما آپ میں نہیں تھے لیکن ابھی تو آپ کو میں نے دوسرا بوما آپ لگا کے نہیں دکھا ہے اس کو بھی جلدی سے لگاتے ہیں اور پھر دونوں کا میں کمپیریزن کر کے دکھاتا ہوں ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میں نے دونوں بوما آپ لگا لی اور آپ کو آلیڈی سائز میں ڈیفرنس فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ بوما آپ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے لیکن اسی کوالیٹیز اگر آپ کو میں دکھاؤں تو جیسا کہ میں نے آپ کو انباکسنگ میں دکھایا کہ انہوں نے ساتھ میں دو ایڈاپٹر دیئے ابھی اس ایڈاپٹر سے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنا کیمرہ ٹچ کرنا چاہتے ہو اگر آپ ٹیبل ٹاپ ویو لینا چاہتے ہو آپ یہاں پر کچھ انباکسنگ کر رہے ہو جیسے میں نے ابھی انباکسنگ کی ویڈیو لی تو میں نے اس کو یوز کیا تو اس طرح آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اگر اس میں آپ کیمرہ لگانے کے لیے آپ کو ایڈاپٹر بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کیمرہ لگانا چاہتے ہو یا ڈیفرنٹ قسم کا کیمرہ لگانا چاہتے ہو یا پھر آپ اس میں اگر لائٹ لگانا چاہتے ہو تو یہ ایڈاپٹر آپ کو دیئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ صرف اس طرح کا ایک ایک سٹینڈر دیا ہے اور ایک ہی ایڈاپٹر ساتھ میں دیا ہے یہ بھی اچھا ہے دونوں کے ساتھ دو ہے لیکن دو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ سپیشلی اس کے لیے ڈیزائن کیا کہ اس میں آپ کیمرہ بھی لگا سکتے ہیں تب ہی اس کے جو باکس ہے اس پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو انہوں نے باکس کے اوپر کیمرے کی پکچر لگائی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کیمرے کی پکچر لگائی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیمرے کے لیے بھی ڈیزائن کیے لیکن اس میں آپ مائک بھی لگا سکتے ہیں لائٹ بھی لگا سکتے ہیں تو پھر اس طرح کے ایڈاپٹرز میں اس میں ایک ایسی قوالیٹی ہے جو اس میں نہیں ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر میں نے اس میں اپنا کیمرہ ٹچ کرنا ہے یا اپنا موبائل جیسے بھی ٹچ کرنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موبائل ہولڈر ہے اگر اس کو میں اٹیج کرنا ہے تو اگر اس کو میں اٹیج کر رہا ہوں ابھی اس کو میں جس ڈائریکشن میں لاک کرنا چاہوں تو اس ڈائریکشن میں چاہیے کیمرہ تو یہی پر اس کو میں لاک کر دوں گا اب یہ یہاں سے ہیلے گا نہیں لیکن اگر یہی میں یہاں پر آپ کو لگا کے دکھاؤں تو یہاں پر کوئی lock نہیں ہے اب میں آپ کو یہی پر لگا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو اس میں میں direct یہ لگا نہیں سکتا کیونکہ اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ مجھے adapter نہیں لگانا پڑتا لیکن اس کے ساتھ مجھے adapter لگانا پڑے گا کہ یہ میں لگا سکوں سب سے پہلے تو ہم اس میں یہ adapter لگائیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جب خود lock ہوتا ہے تو خود lock ہو جاتا ہے جس direction میں ہو جاتا ہے تو اگر میں اس adapter کو ابھی اس میں لگاؤں گا یہ نہیں ابھی اس کے لئے میں کچھ کر نہیں سکتا ایک کام کر سکتا ہوں کہ اس کو میں lose کر لوں پھر اگر اس کو میں ہلا ہوں گا تو یہ lose ہوگا لیکن اس میں میں جس direction میں چاہوں تو اس direction میں میں اس کو lock کر سکتا ہوں تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اس boom آم میں جو کہ اس boom آم میں بالکل نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے ایک چیز دی ہوئے کہ آپ اس سے adjust کر سکتے ہیں اس طرح کے بڑے adapter کے ساتھ اگر میں لگاؤں تو لگ سکتا ہے لیکن اگر اس طرح چھوٹے adapter کے ساتھ لگاؤں تو یہاں پر میں lock نہیں کر سکتا ایسا adapter لگانا پڑے گا پہلے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ adjust ہو سکتا ہے لیکن آگے سے پھر دو تین adapter آپ کو لینے پڑیں گے کہ آپ اپنا mobile directly اس میں attach کرو اور پھر وہ quality اس میں آئے کہ آپ اس کو adjust کر سکتے ہو جبکہ یہاں پر آپ کے پاس direct adjustment کا option آتا ہے بس یہی پر آپ کو یہ lock اور unlock option ہے جس direction میں آپ کو چاہیے اس direction میں آپ lock کرتے ہیں اور وہیں پر رک جائے گا پھر ایک اور چیز جو اس کی اچھی ہے وہ اس کے جو knobs ہیں ٹھیک ہے جب اس کو ہم گھماتے ہیں تو یہ کافی smooth طریقے سے گھوم جاتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آرام سے گھوم جاتا ہے اب یہاں پر بھی میں کروں اس کو تو یہ آرام سے میں اس کو adjust کر سکتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا زیادہ یہ اکڑا ہوا نہیں ہے جبکہ اس کی adjustment یہاں سے تو کافی lose ہے اگر اس کو میں بھی lose کروں ٹھیک ہے یہاں سے lose ہے لیکن اتنا بھی lose نہیں کافی زور لگانا پڑتا ہے لیکن اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ solid ہے جبکہ یہ اتنا solid نہیں ہے یہ ٹوٹنے کا جو ہے اس کا chance بہت کم ہے اور اس کے ٹوٹنے کا تھوڑا easy ہے اس وجہ سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کافی زور لگانا پڑتا ہے adjust کرنے میں اور اسی طرح کا یہاں کا بھی ہے کہ اگر اس کو میں بھی move کروں تو مجھے پورا اس کو کافی زور لگانا پڑتا ہے اس کا ایسے آرام سے adjust نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس جس سائٹ پہ میں adjust کرنا چاہوں تھوڑا زور سے کرنا پڑتا ہے وہاں سے بھی دبا کے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ strong ہے ٹھیک ہے اندر سے بھی strong ہے پورا metal کا بنا ہوا ہے almost plastic بہت کم use ہوا ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ strong ہے اور بہت بھاری وزن بھی اٹھا سکتا ہے جبکہ یہ اتنا زیادہ بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا اب یہ والا boom am یہ صرف 1.5 kg تک اٹھا سکتا ہے اور یہ boom am یہ 2.5 kg اٹھا سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ solid ہے اس وجہ سے یہ اکڑا ہوا بھی ہے یہ بہت زیادہ smooth ہے اس کو adjust کرنا بہت زیادہ آسان ہے ہر طرف سے لیکن یہ پھر اتنا وزن اٹھا نہیں سکتا صرف 1.5 kg کا وزن اٹھا سکتا ہے اگر اس میں آپ کوئی بھاری کیمرہ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس طرح smooth نہ رہے آہستہ آہستہ نیچے آتا جائے وزن کی وجہ سے جبکہ یہ آپ کا وزن اٹھا سکتا ہے اگر 2.5 kg تک کبھی آپ کا کیمرہ ہو تو یہ اٹھا سکتا ہے لیکن usually جیسے یہ مائک ہو گیا یا آپ کے جو usually جو normal مائک ہوتے ہیں جیسے یہاں پر میرے پاس یہ انڈنسل مائکروفون ہے یا اور ٹائپ کے مائکروفون وہ بھی آپ use کرنا چاہے تو وہ اس کو آرام سے اٹھا لے گا لیکن جیسی وزن 1.5 kg سے زیادہ بڑے گا یہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ جائے جیلے دوستو ابھی میں ان دونوں میں آپ کو مائک کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہوگا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مائک لگ گیا ابھی یہاں پر میں ڈیفرنٹ مائک لگاتا ہوں یہاں پر یہ مائک بھی میں لگا سکتا ہوں ابھی اس کو میں ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتا اگر یہاں پر اس کو میں نے ایڈ کیا ابھی اس کو میں ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا پلگ ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو مجھے انہوں نے اڈاپٹر دیئے ہیں ٹھیک کے ساتھ میں وہ میں لگا سکتا ہوں ابھی اس کو میں نے ایڈ کیا ابھی اس کا لاک میں نے کھولا ٹھیک ہے ابھی اس کو میں سمودلی موو کر سکتا ہوں تو یہاں پر میں نے کیا اور اس کو میں لگاؤں گا جیسے اس میں پرابلم تھی اس کو میں اس جگہ پر ایجسٹ نہیں کر پا رہا تھا جہاں پر میرا دل تھا لیکن اس کو میں exactly اسی جگہ پر ایجسٹ کر سکتا ہوں جہاں پر میرا دل ہے مائک کو گمانے کے بجائے میں اس کو گماؤں گا ابھی اوہ مائک گرنے لگا تھا اب اگر اس مائک کو میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں تو یہی پر اس کو میں لاک کر دوں گا ابھی یہی پر میرے پاس لگا رہے گا ابھی اس کو اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہی سے اس کو میں ڈاؤن کروں گا اور یہ ایڈجسٹ ہو گیا یہاں پر اور یہ ہم نے لاک کر دیا یہاں پر میں نے دونوں مائک کو کنیکٹ کر لیا اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے میں یہاں پر لاک کیا ہے میرے ڈائریکشن میں اور ایزیلی لاک ہو گئے جس ڈائریکشن میں آپ لاک کرنا چاہے ہیں اس ڈائریکشن میں تو ابھی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس مائک کو کنیکٹ کیا ہے اور بلکل easily اور smoothly connect ہو گئے اور یہاں پر یہ move بھی نہیں کر رہا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ آرام سے move کرتا ہے یہاں پر ابھی دونوں کی similarities جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو اس میں جو wire آتی ہے ابھی جیسے میرے پاس یہ wire ہے تو اس کو میں بلکل smoothly یہاں پر جو میں نے آپ کو اوپر جگہ دکھائیتی وہیں سے بیچ میں سے گزر جاتی ہے کہ یہیں پر آپ اس star کو یہاں سے لائیں اور اس کے اندر یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے ہی گزر جاتی ہے ابھی اس کو میں اس کے اندر سے گزارتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا clean ہو جائے گا view ہاں تو دوستو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے cable اس کے through بلکل smoothly گزر کے جا رہی ہے اور اگر آپ podcast یا اس type کی recording کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا setup بلکل پیارا دیکھیں تو دونوں میں یہی ability ہے دونوں میں یہ quality ہے کہ آپ اس کے through گزار کے لے کے جا سکتے ہیں بلکل پیارا دیکھتا ہے اگر ان دونوں boom am کا comparison میں اس cheap والے boom am کے ساتھ کروں تو اس حساب سے ان دونوں کی quality بہت 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 زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں نہ آپ کو adjustment کا option ملتا ہے نہ آپ کو اس میں smoothness کا option اس طریقے سے ملتا ہے جتنے smooth یہ ہیں نہ آپ اس میں wire چھپانے کا option آپ کو ملتا ہے جو cable چھپانے کا آپ کو option نہیں ملتا اور یہ اتنا زیادہ وزن بھی نہیں اٹھا سکتا low budget میں بہت زیادہ اچھا ہے لیکن افکورس ان دونوں کے بجٹ زیادہ ہے اور اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں ابھی اس کے بعد میں آپ کو ان دونوں کی پرائز بتاتا ہوں کہ ان دونوں کی کیا پرائز ہے اور اس حساب کے اس کی کیا پرائز ہے اور پھر دونوں میں سے مجھے کون ساتھ اچھا لگا ہے لیکن اگر اس بوم معام کے ساتھ ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو یہ اس کو اگر جب میں ہلاتا ہوں تو آپ کو بہت زیادہ شور آتا ہوگا کیونکہ اس میں سپرنگ لگے ہیں اس کے جو ہے بلکل صحیح طریقے سے نہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ شور کرتا ہے تو اس حساب سے یہ دونوں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں لیکن یہ صرف دس ڈالر کا ہے اور ان دونوں کی پرائز میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو جو لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بوم معام دکھایا تھا اس کی پرائز ہے ون ہنڈرڈ انڈ فٹین ڈالر ٹھیک ہے ون ہنڈرڈ انڈ فٹین ڈالر کے اراؤنڈ ہے یہ بوم معام تب یہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس کی پرائز کم ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن یہ اس وجہ سے مضبوط اور اچھا ہے مطلب اس کی اگر سالیڈ اس کی بات کریں کہ کتنا یہ مضبوط ہے اور ٹوٹنا اس کا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ون ہنڈرڈ انڈرڈ فٹین ڈالر کا ہے اور اگر اس بوم معام کی میں بات کروں تو اس کی پرائز ہے اراؤنڈ فٹی ڈالر ٹھیک ہے یہ جو ہے تقریباً اس کی حساب سے یہ آدھی پرائز پہ ٹھیک ہے کہ آدھے سے بھی کم پرائز پہ ہے اور اس کی کوالیٹی میں نے آپ کو ابھی جو دکھا یہ پوری ویڈیو میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے کتنی زیادہ سیمیلیریٹیز ہیں اور کتنی اچھی کوالیٹی کی ہیں افکورس یہ بہت زیادہ سالیڈ ہے ٹوٹے گئی ہے اتنا جلدی نہیں اس کی ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہے لیکن ہم نے کون سائز کو ادھر ادھر پھینکنا ہے ہم نے صرف یوز کرنا ہے ٹیبل کے ساتھ لگانا ہے اور ہلکا سا موو کرنا ہے ان دونوں میں سیم کالیٹی کہ دونوں کو آپ جو ہیں مائک اور کیمرے کے لیے بھی یوز کر سکتے اور لائٹننگ کے لیے بھی یوز کر سکتے وہ بہت زیادہ یوزز ہیں افکورس اس کی پرائز زیادہ ہے تو یہ 2.5 کےجی اٹھاتا ہے اس کی پرائز تھوڑی سی کم ہے تھوڑی سی نہیں افکورس آدھی کم ہے تو یہ تقریباً 1.5 کےجی اٹھاتا ہے لیکن ہم نے اتنے زیادہ وزن ان پر رکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مائک جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل اچھے طریقے سے اس نے پکڑا ہے تو اگر آپ اپنے سٹوڈیو کے لیے لینا چاہتے ہو تو آپ اپنے بجٹ کو دیکھو اور اگر آپ لو بجٹ میں لینا چاہتے ہو تو آپ یہ بھی لے سکتے ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے جو ایک مہنگا بھوم آم کر سکتا ہے لیکن اگر آپ بالکل لو بجٹ پہ آتے ہو تو یہ بھی آپ کا کام کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تک میں اسی بھوم آم کی یوز کر رہا تھا یہ تقریباً 10 سے 20 ڈالر کے اراؤنڈ آپ کو مل جاتا ہے ڈیفرنٹ جگہ پر کیونکہ ان لائن مختلف پرائزز ہوتی ہیں تو یہ تقریباً آپ کو 10 to 20 ڈالر تک مل جاتا ہے اور یہ شروع میں آپ کا بالکل اچھا کام کرے گا میں ابھی تک یہ یوز کر رہا تھا تقریباً 2,5 سال سے میں یہی یوز کر رہا تھا ہاں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکر پہ کلک کریں اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں